موسیقی 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 یہ سفر شروع کرتے ہیں یہاں بڑوں کے ساتھ بچے بھی آئے ہیں آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں ہم بیڑے اور بکڑے دیکھنے آیا ہیں کوئی اچھا مل جائے گا تو لے لیں گے ورنہ نہیں اور آگے جا کے لے لیں گے ہاں جی دیکھیں بچے بھی سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مناسب کیمہ ہوئی تو خریدیں گے چلتے ہیں منڈی میں دیکھتے ہیں کہ کیا قیمتیں مانگ رہے اور کیا ریٹس رکھیں اور کیا سہولی آتے ہیں کیا انتظام آتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں بات کے ساتھ منڈی کا جو حصہ ہے یہاں چھوٹے جانوار جو ہے بکرے بکری ہیں دنبے جو ہے قربانی کے لئے لائے گئے ہیں دور تراز کے علاقوں سے اور یہاں بھی جو ہے وہ رکش ہے لوگوں کا خدرکہ تو کیا آپ آ رہے ہیں منڈی سے دیکھ کے تو کیا لگ رہا ہے منڈی کیا سی منڈی ابھی تھوڑی سی تیز ہے کیونکہ ابھی صحیح معنی میں مال نہیں آرہا پیشے سے اور مال آئے گا تو منڈی تیز ہو کیونکہ ہلکی ہوگی کچھ فرق بڑھ جائے گا یہ تو راش اسی طرح سے بڑھے گا راش بھی بڑھے گا کیونکہ ابھی لوگ ازادی کی چکروں میں ابھی لوگ نہیں آرہے ویزٹ کر رہی آنکر اچھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا بلوگ لوگوں کا راش بڑھے گا تو پھر اس میں یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی زیادی بات ہے اگر مال زیادہ ہوا تو ریٹس پام ہو جائے گا یہ تو ایک بزنس کا طرح وہ ہے نا مال زیادہ ہے تو طلب طلب تو طلب اس کے ساتھ ہو جائے گا تو آپ کیا ریٹ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کیونکہ اب رکھتا ہے تو تس پارہ پانگرہ کے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس ٹپ اٹھارہ بیس بائیس تک آ رہی ہے اچھا بچہ آپ نے شہر دیکھتا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے مارکٹ میں آپ نے کچھ لیا مارکٹ میں کچھ ریٹ زیادہ ہی لگ رہا ہے جی اے کتند زیادہ لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے جو چیز ہے попад 18 بھندہہ تو ستفارہ اس کا چھتیزہ ایدہ چھالی زیادہ چالیزہ چالی سیدھہ اس کو کیوں مانگنے گا wirklich نیزی ہے یہ آپ یاں کعیداری کے لیے آئیں کیا ست دیکھ رہی ہیں کیا بکرے ہیں Coronz بکرے گارے ب喝مارے بہت زیادہ مانگ رہے ہیں کہہ کہتی ہیں کوئی 80 ficou کے رات 보이 ہے بکرا 50 30 متível μ اور بہتوارہ ہوتا ہے وہ پینٹیہ تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں منڈی کیا مسائل آپ یہاں آئے ہیں مسائل ہے تو کوئی انتظام کو خاص نظر نہیں آرہا کوئی مہنگائی ہے پانی کا انتظام ہے سفائی کا ریڈ بہت زیادہ ہے جہنا اب جیسے گرمی اتنے پڑھ رہی ہے کوئی انتظام ہونا چاہیے بیٹھنے کے لیے کوئی جہنا جگہ نہیں ہے بلکل آپ کیا دیکھتے ہیں کیا کیا صورتحال ہے منڈی کی کیسے منڈی جا رہی ہے تیر دیکھا ہے ہم تو ابھی آئے ہیں منڈی میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے چلیں یہ کیا ریٹ مانگ رہے ہیں بھائی اس کا ساٹھ ہزار بانگ رہے ہیں آپ اس کا کتے بزن کی ہے یہ تقریباً چالیس چلکتالیس کیلو چلکتالیس کیلو کہاں سے آئے آپ ملکان سے اچھا ملکان سے تو کیا آپ کو یہ یقین ہے یہ بڑھتے کہ جتے پیسے آپ بانگ رہے ہیں کتے پیسے لگے آپ اس کے ریٹ بہت کم لوگ لگا رہے ہیں اگر آپ کیوں ساتھ مانگ رہے ہیں اس کے اس پر محنت ہوئی ہے یہی بات ہے کہ ہم بات کر رہے تھے تو منڈی میں جس نے بھی جانوے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس کی محنت جو اس نے کیا ہے تو اس کا سلہ بھی جو ہے وہ چاہ رہا ہے کیا پیسے مانگ رہے ہیں آپ اس کے چوتی ازار چوتی 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 کس آیا تو سجا فاد شدہ بات ہے دو دو آج کے راکھوں سے بھی آپ نے خریدنے کے لئے ہیں جی سر خریدنے کے لئے ہیں لیکن بکروں کا ریٹی اتنا ہے کوئی چالیس سے پچاس پچپن بامن سے نیچے ہی نہیں آرہا ہے کوئی رین سے ہی باہر ہوئے پڑے ہیں یہ تو اتنی مہنگائی تو ہے نہیں جتنی لوگوں نے کیوئی ہے تو کیا کیا کرنا چاہیے مطلب کیسے چیزیں کرنا چاہیے مسلم کوئی ڈسیپلن نہیں ہے کوئی ان کا ریٹ نہیں ہے تیان نہیں ہے کوئی ایسا مسلم کے نا بلکل بہت تیز ہے مانڈی کیوں جی انتظام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں انتظام کیسا ہے یہاں پر انتظامیاں کام کر کے کہ یہ اپنا ٹھیک ہے انتظام ٹھیک ہے لیکن یہاں لوگ بہت مہنگائی ہے بکرے بہت مہنگئے ہیں ادھر مطلب انتظامیاں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر جو چیز بیزار کیا ہے وہ پچاس آر مانگ رہے ہیں ہم نے میند کی ہے ہم نے اس کے اوپر ہم نے اس کو پالا ہے دیکھا جی اگر پندرہ گلو کا بکرہ ہے تو وہ بیس دار کا ہو جائے گا پچیس کا ہو جائے گا پچاس کا تو نہیں ہے نا چاہے بلکل ٹھیک ہے یہ آج ہی چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں یہ صورتحال ہے کہ کیا برنڈی میں جو ہے وہ کیا باتیں کر رہی ہیں جی دیکھیں یہ بکروں کا سٹالری کیا تاہور ہے جی کتے میں سودا ہوا جی دو لے رہے ہیں جی سدہتر ہزار آم جی ٹھیک ہو گیا جی دن ہو گیا جی سودا آپ کو ہو گیا نہیں جی وہ اڑا ہو گیا ایک بیس مانگ رہا ہے کون ایک بیس مانگ رہا ہے جی بکرے کون تھے جی بکرے دکھائیں جی سودا جو ہے اور ہے بکروں کا جی بلکل دکھیں وہ سودا جو ہے نہیں ہونے میں کسے پیسے لگائے تھے آپ نے ہم نے سودا سودا ہزار پہ لگائے تھے تو کیا کہتے ہیں یہ ایک بیس مانگ رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں سیدہتر مناسے میں اس میں ملک جائز ہے تو وہ کیوں نہیں دے رہا پھر اس کی کیا زیدہ ہے بس وہ ہمیں تھوڑا سی دیر ہو گی تو میرے کار لے گا پھر سونا ہزار کا ایک بچہ لے گا یہ پانے سال پورا اس کو دو گلو دودھ پلائیں دو گلو سے پلائیں پھر چالی پینتیسہ ہزار کا یہ قربانی بیچے ہیں ہم نے ان کو انام دیں گے جو کہیں گے لاکھر بکرہ پڑتا ہے جن کو گھر پانے لوگ تو آپ کہاں چاہے ہیں کیدہ چاہے ہیں رہیمیار خان سے لے گئے ہیں تو آپ رہیمیار خان سے کتنے بکرے لائے ہیں بکرے کافی ایک سو بی تیس ہے تو کتنا کرایا ہے دے رہے ہیں کرایا نہیں ہے جگہ کا تو کس سے جگہ لیا تھا یہ ڈوگروں نے دی ہے یہ جگہ فریدی ہے تو یہ بکرے جو ہیں کتنے بکرے آنے بتائیں دیکھیں کہ یہاں جانور انسانوں کے دونوں ڈاکٹرز کی جو ہے وہ مجود کی ضروری ہے آگے چلتے ہیں دیکھیں کہ اس طرح سے کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں قربانی کے لیے جو ہے وہ دمبے بھی لائے گئے ہیں اور یہاں ان کی صفائی کا عمل جو ہے ان کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کو برش بھی کیا جا رہے ہیں تو یہ کہاں سے لائے ہیں بھائیہ سیندزے یہ دیکھیں کہ لائے گئے ہیں سیندزے اور ان کو جو ہے ان کو نکالنے کا خوبصورت بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے ان کو نیلا دولا کے ان کو بالکل اور پھر ان کے اپنے من چاہے جو ہے وہ ریٹ یہاں منڈی میں ان کے مانگے جائیں گے بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے اور ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد پھر ہم اور لوگوں سے بات کریں گے آگے چلیں گے اور دیکھنے مانڈی موویشیاں میں خوبصورت جانوروں کی جو سٹال ہیں وہ ہر کسی کی توجہ کا جو مرکز بنے ہوئے ہیں خوبصورت جانور دل سے پالے ہوئے اور صحیح صحت جن کی نظر آتی ہے اور اس حوالے سے جو وہاں نے ٹینڈ لگا کے اور اس کے حوالے سے سفائی کا عورتی کے نظام رکھے ہیں ان کی تب سے بھی یہاں انجامات کے گئے ہیں ملتے ہیں کچھ لوگوں سے آساملیکم جو یہ آپ کا یہ جو سٹال ہے یہ آپ نے لگایا ہے تو یہ مشاہلہ کتنے جانور ہیں اور کیسے پالے ہیں آپ نے سو سے اوپر ہے دقریبا جانور ہمارے کسی کیسے پالے کسی کیسے آپ نے ہیں ان کو کتے افسر ان کی دیکھ بال کر رہے ہیں باب فارم بنایا ہے ایڈ محمد علیبے مرزا فارم کے نام سے دیکھ بال کے لیے آدمی رکھے ہوں ہیں سات آٹھ تو ان کی ما شاہلہ خوراک پروپ ونڈا شنڈا ہر چیز مہیا کرتے ہیں ان کو تو یہ کتنی کیا ایوریج کیا ہے کیا اوسط قیمت آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ نے آج اسٹال لگایا ہے کیا آپ کی ذہن میں کیا لاغت ہے آپ کی جو قیمت ہماری لاغت لگی ہے وہ تو نہیں یہاں سے ملتی وصول نہیں ہوتی جس کو مول بتاتے ہیں وہ ایک دفعہ پیچھے بھاگتا ہے اور نہیں دیکھتا کہ کتنا آٹھ سو سات سو روپے فی جانگا روز کھاتا ہے ونڈا ٹھیک ہے اس کے بعد جا کے تیار ہوتا ہے ڈھائی سال کے اندر کیا اوسط کیا ان کا وزن کیا ہے جو اوسط آپ کے پاس ہے اچھے جانور کا جو ہمارے پاس نو من کا بیڑا بھی کھڑا ہے وہ سامنے سات من کا بھی ہے آٹھ من کا بھی ہے چھے من کا بھی ہے ہر کسم کے ہیں ہمارے پاس یہ چھے من گوشت کی بات کر رہے ہیں زندہ جو ہے زندہ تو یقیناً رسیم جانور نے ڈبل ہے یہ گوشت کی بات کر رہے ہیں کہ آٹھ من گوشت کا جو ہے دو من گوشت کا جانور ان کے پاس موجود ہے تو جو خرید آلے وہ کیا دیکھتا ہے آکر باب وہ اپنی جیب کو دیکھتا ہے جی وہ وہ کہتا ہے ہمیں مفت مل جائے یہ تو ایک یقیناً ایک مقابلہ ہوتا ہے خریدنے کے لیے آنے والے کا اور فوق کرنے والے کے لیے لیکن آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ خوبصورتی کے پیسے دیتے ہیں تقریباً سو میں دو پرسنٹ سو میں دو پرسنٹ لوگ خوبصورتی کے پیسے دیتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے کہ ایتے کرمہ ہے سنت عدراہیمی ہے جانور خوبصورت ہونا چاہیے وہ اس کے لیے پیسے دا کرتے ہیں اور اٹھانویں فیصل لوگ کہتے ہیں بس وزن کے پیسے آئیں گے وزن کہیں گے جس کا اتنا وزن ہے چار سر روپے کلو گوش ہے سولہ سولہ زار روپے من کے حساب سے لگا لو یہ نہیں دیکھیں گے اس کی خوبصورتی کے پیسے ہوتے ہیں اس کو پالنا ہے اگلے نے اتنی میند کی ہے اتنے خراجات ہیں ان کے وہ نہیں کہتے ہیں یہ جانور خوبصورت کیسے ہوتا ہے جھالر سے کوہان سے سینگ سے کیا اس میں خوبصورتی کیا مطلب آپ کیا سمجھinkے ہو مطلب آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کی اس کی جھالر نیچے لیے میتے کہ خوبصورت ہوتا کی ہے جانورج خوبصورت بھی ہوتا 2 ا Scottishودہ بھی ہوتے لیکن خوراک سے زیادہ خوبصورتی ہوتا ہے اچھا آپ سیں کہ خوراک سے ان کی جو جلد ہے اس کے رنگ کہ کتنے پیسی ہیں اگر ایک رنگ کا ہے تو اس کے پیسے رہے ہیں اس ٹیم کپلے کی مزیاد ہے سب سے زیادہ سفیاد لکرا جیسے گوڑا نہیں ہوتا پلکیں بھی سفیاد ہوتی ہیں کھور بھی سفیاد ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ ابلہ خاتتا ہے جی بلکل یہ ایک ہے جی یہ آگئے ہیں ایک سعودے کی ایک سرنا آپ کون سے جانور لینے آئے ہیں جانور بچہ ویدیں پائے ہیں اچھا جی آئے جی یہاں ایک سعودہ ہو رہا ہے یہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں خریداری کے لیے آئے ہیں کیا سین ہے کیسے مول تول ہوتا ہے ابھی جس طرح سے میں بتا رہے تھے کہ جی یہ خوبصورتی کے پیسے جو ہیں وہ لوگ نہیں دیتے گوشت کے ساتھ پر تولتے ہیں اور یہاں جو مقابلہ ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے کیا ان کو بتاتے ہیں یہ جی یہ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں ساڑے چار پانچ من کا ہوگا کچھ اس کی مناسب مانگیں اس کے پیسے نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے پیسے ہونے چاہیئے زیادہ سے زیادہ ایک بیس ہونا چاہیئے اچھا آپ کتنا وزن اس کا دیکھ رہے ہیں ہم ابھی اصل میں ہم بات جہی کہا رہے تھے کہ کتنے پیسد لوگ جو ہے وہ خوبصورتی کے پیسے دیتے ہیں تو کیا جانور خوبصورت نہیں ہونا چاہیئے یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن ہماری رینج میں ہے اس لیے دیکھ رہے ہیں اس کو لیکن یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے آپ کی قیمت میں اور ان کی قیمت میں آدھی آدھی قیمت کا فرق ہے آپ نے ایک لاکھ بیس ہزار بتائیں ہیں وہ ڈھائی لاکھ سن میں مانگ رہے ہیں تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو مطلب اس کا آپ نے اس کے ایک بیس کس بنیاد پر لگائیں اس کا وزن کے حساب سے کچھ آئیڈیاز ہیں کچھ کئی اتنے کا ہونا چاہیئے لیکن یہ کیمرہ آگیا ہے بیچ میں اس لیے شاید اس نے زیادہ پیسے بتا دی ہو اکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیمرے کی lone کیرکتا ہے پیسے مانگ رہے ہیں آپ کی اتنا دور تھو اس کے synthing کرتے ہیں اندازہ ہے کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں یہ ملے گا اور آپ کہہ رہیں کہ اس کے جو前 ہے میں ڈھائی مانگ رہا ہوں تو آپ اس کے آنڈالے ہے آپ کو جتلا ہے سی empireست ہو car س enquanto ان کا کھلایا پھلایا اور ان کی خدمت دیکھی جائے تو اڈائی لاک مول بھی نہیں ہے جی ان کو تو انہوں نے کر دیا تو آپ اس کے بارے میں آپ کی پھر کیا رہا ہے صحیح ہے انہوں نے وہ ڈنگر پالنے اللہ ان کو پتا جی دیکھیں یہ تو آپ ایک مقابلہ آگیا آپ یہ بات کیمرے چاٹ کے اس پہ آگئی ہے اچھا ویسے آپ خریدار ہیں آئے ہیں منڈی کس طرح کے آپ منڈی کیا دیکھ رہے ہیں تیز ہے کیسے جانور ہیں کیا ایک ریک ہے اور آہور آپ خریدار ہیں کیا آپ کو کس مسئلے کا سامنا ہے آپ نے کیا کمی دیکھتی ہے جہاں کی کیا محسوس ہو رہے کہ کیا نہیں ہے جو ہونا چاہیے یہاں پر کچھ منیجمنٹ کی کمی ہے کچھ ٹریفک کا زیادہ بہا ہوا ہے تو روڈ بلکل صاف ہونا چاہیے تاکہ گارڈیاں سیڈ پر لگ جائیں اور ٹریفک آئے جائے اور خریدار کو مشکل نہ پیش آئے اور پوائنٹ ایفک کیا ہے اور باقی ابھی آئے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے مسائل منڈی میں کیسے جانور نظر آ رہے ہیں منڈی میں ٹھیک جانور ہیں یہ پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں جی بلکل دیکھیں خریدار کے پوائنٹ ایفیو سے دیکھا ہے تو ان کا تو ہمیشہ ہم کو یہی ہوگا کے پیسے زیادہ مانگی رہے ہیں جبکہ جو جانور پال رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے فارم پر خود دیکھ پال کے چپالے ہیں تو انہوں نے جو قیمت ہے وہ مانگ رہے ہیں ہم کلتے ہیں اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ہم جی آپ بتائیے گا جی کہ یہ جگہ جو آپ نے یہاں یہ لگایا وہ ہے سنہ لگایا رہا ہے تو یہ آپ کی اپنی جگہ ہے نہیں یہ ہم نے رینٹ پر لیا اچھا کتنے کراہ پر حاصل تھی آپ نے یہ فیفٹین ڈیز کے لیے ہم نے آن کی اور اس کا ہم لوگ ڈیڑھ لاک روے پہ کر رہے ہیں پندرہ دن کے لیے ڈیڑھ لاک روے پہ کر رہے ہیں وہ بھی اس میں ہم نے ریفرینسز لڑا کے یار دوست اس طرح ریفرینس لگا کے ہمیں یہ اتنے کی ملی ہے تو دیڑ لاک میں کیا کیا سہولت مل دیا آپ دیڑ لاک میں ہم جی لینڈ مل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں تھا پانی جو ہم نے لگانا ہے الیکٹریسٹی ہم نے اپنی دینی ہے لائٹنگ ہم نے خود کرنی ہے ٹینٹ ہم نے خود لگانا ہے ایچ اور ایویٹھیں ہم نے خود پریپیر کیا یہاں لگا کے ایونکہ جو جانوروں کو کھانا ڈالیں گے جو کرلی بغیرہ ہوتی ہے یہ بھی ہم اپنا پرچیز کر کے لائیں سب خالی لینڈ دیا گیا تھا کہ یہ لینڈ ہے اس کا اتنا رینڈ ہے یہ پندرہ دنوں کے لیے ڈیڑ لاکہ ہمیں ملا ڈیڑ لاکھ روپے مانگے گئے ہیں اس جگہ کے پندرہ دنوں کے لیے تو یقینہ نہ گر پھر وہ ڈائی لاکھ روپے مانگے ہیں اس جانور کے تو پھر یہی لگ رہا ہے کوئی سنگل پرسن بھی نہیں آیا پوچھنے کی کوئی پرابلم ہے کچھ ہے یہاں پانی نہیں ہے کوئی آپ کو چیز ریکوائیڈ ہے کوئی نہیں آیا پوچھا میں یہ بھی نہیں بتا یہاں پہ کون صدر ہے کون مارکٹ چلاتا ہے کس پہ ہم ڈیپینڈ کریں کوئی بھی نہیں ہے سب کچھ اپنے سیلف ہیلپ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اچھا کیا ہے کوئی مافیا کوئی آپ سے کوئی اور پیسے ریسے لینے کوئی بتا بتا کوئی تکر میں لیہا صرف بھی کوئی عام نہیں ہے اتنے معقول انتظام نہیں ہے ایسے یہ ماشاء اللہ بہت جانور کھڑے ہیں آپ کے پاس ان کی حفاظت کے لیے کیا لائف سٹارک کا کوئی سکال یہاں کچھ لگا ہے منڈی میں کوئی ڈاکٹر کچھ سہولت ہے آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں آیا کوئی یہاں کا بندہ نہیں آیا کسی قسم کا بھی انتظام نہیں ہے ہمارے خود آدمی رکھے ہوئے ہیں جو اس کا انتظام کیا ہوا جو سکوروٹی کے مطابق اس کو دیل کر رہے ہیں تو یہ سازدارے جو بکھتے ہیں تو پیسے آتے ہیں جانور آپ کے جن میں دو چار اگر بکھتے ہیں تو ان پیسوں کی سکوریٹی کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے میرا مدلہ ہے کہ ہم سارے کٹھے ہیں آٹھ دس آدمی تو اپنے ہیں تو لازمی ہے تو سکوروٹی تو ہم نے خود پروائیڈ کی ہوئی ہے خود ہی اس کو منیج کیا ہوا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتے جی بلکل دیکھیں نا کہ یہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے وہ انتائی افسوسناک ہے کہ اتنی مہنگی جگہ جو ہے وہ قرائے پر آرکی گئی ہے منڈی مویشہ اور اس کو اب سی ایم ایم سی کے زیر انتظام ڈیکلیئر کیا گیا ہے پرائیویٹ لینڈ ہے جو قرائے پر آسل کی گئی ہے اور اب اس کو کیٹل مارکٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیر مویشہ 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 ہوا ہے جی نہیں ہی پہلا دینے سر تیسٹ کر کے دیکھیں کوئی فرق ہوگا میں دیمہ باروں کو جی دکھیں یا آپ یہ کھانا مانا بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے یہ سادہ انتظام ہے تو کس تا پلیٹ دے رہے ہیں آپ یہ سر چانس روپے کی ہے دال کی کیم میں کسی روپے کی ہے کڑھائی کی سو روپے کی ہے شامی بھی سروپے کی ہے اچھا ٹکا کباب ٹکا ٹیسر روپے کا اور کباب ٹیسر روپے کا جی بلکل دیکھیں روٹی کی تکیرے ہیں آپ چھیڑ بے گی یہ دیکھیں اور یہ صورت پینے کا پانی کہا ہے آپ نے پانی ہے جی دیکھیں یہ ڈرم ہے جس میں یہ پانی کا فوڈ آثارٹی اللہ ہی حافظ ہے ابھی یہ جو سارا انجام چل رہا ہے اللہ کے سارے چل رہا ہے آپ میر بانی ہے صبح انچالا آپ دیکھو گے آگے پتیلوں میں سالن ہوں گے اور ہر چیز صاف ستری ملے گی آپ نے لیکن یہ صورتحال ہے یہاں سڑک جو ہے جانور ہیں گندگی ہے صفائی کا کوئی انجام نہیں ہے اور یہ فوڈ سٹیٹ ہے یہ کھانے کا انجام ہے نیچے یہ پانی کھڑا ہے یہ انڈے سارے یہ جو گندگی کے ڈھیل ہیں یہ دیکھیں لیں کہ یہ ساری جنگی بھی یہاں موجود ہے یہ ساری صورتحال یہاں آہ صفائی کا جو ہے وہ انتظامات انتہائی نہ کہتے ہیں ہاں بندی میں جو ایک اور خاص چیز ہے وہ بندی کے جو جانور خرید و فوک کے لیے یہاں ہیں موجود ہیں ان کے زیور ہیں ان کے یہ آراشی ایشیاں ہیں یہ بتائیں کہ بھئی یہ کیا کیا چیزیں ہیں لوگ کس طرح سے یہ خریدتے ہیں جی سر یہ کیا ہیں یہ کھولے یہ گانی ہے مور یہ جانجن ہے سیٹ ہے مور ہے تلیار ہے اچھ کیسے دے رہے ہیں یہ مطلب زیادہ کیا آپ کا کیا بکھتا ہے یہ بچے سر یہ مختلف ریڈ ہوتا ہے یہ جانجنے بکھتی ہے اچھا یہ جانجنے بکھتی ہے چلتے ہیں ہاں جی ہاں جی اور یہ مضبوطی کے لیے رسے بکھتا ہے اور خوبصورت کے لیے یہ ڈیکوریشن کا سمان بکھتا ہے اچھا تو یہ کتے ہیں کہا یہ گھنٹی کتے ہیں کیا یہ سیٹ ہے یہ مختلف ریڈ ہے کوئی ساسوں کا ہے یہ اس کے لیے ریڈ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں یہ کتے ہیں یہ ساسوں روپے کا ہے اچھا یہ عرائش کی زیر رات کے اور اس کے علاوہ یہ جانجنے یہ کیسے دے رہی ہیں یہ سر تیس کی دو ہے اچھا تیس کی دو ہے ہے تو یہ کتنی جانجنے ڈالتی ہیں یہ سائز ان کے ڈیفرینڈ ہے کسٹا کے ہاں جی وہ بڑے سائز ہے چھوٹے سائز ہے اچھا رسہ جو آپ کے بات کتا کے رسے موجود ہیں جانوروں کو بادنے کے لیے یہ مختلف رسے کو ڈیزائن بڑھو ہے اچھا کچھ رسے بھی موجود ہیں بلکل دیکھیں یہاں جو عرائشی سامان کے ساتھ جو ہے اچھا بکروں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں بیڑوں کے لیے پھر چھوٹے لیے میں ہو جاتا ہے یہ بڑا ہو جاتا ہے اچھا یہ اس پاس ہوتا ہے ہمارا بڑا سامان ہے یہ کتنے دنوں کے لیے سٹال لگایا آپ نے یہ سر بارہ دن کے لیے کیا کرایاں دی رہی ہیں آپ اسٹا کرایاں بھائی کو پتا ہے کرایاں نہیں ہیں تو یہاں بھی دیکھیں یہاں وہی بات ہے کہ جو انتظامات ہیں جو سٹال ہیں وہ لگایاں اور اس کے لیے باقاعدہ جو ادائی کیا ہے وہ دی گئی ہے اور سارا سارا جو یہ ہے اس حوالے سے یہاں موجود ہیں ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سورہ تہارا ہے منڈی میں کیا کیا انتظامات ہیں آگے چلتے ہیں چارے کا کیا انتظام ہے جو چھوٹے جانور ہیں وہ کیسے ہیں یہاں دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں لوگوں سے جی دیکھیں یہ ایک پوری فیملی یہاں بچے سب پہنچے ہیں جانور لینے کے لیے یہاں آپ سب لوگ ایک کی گاڑی پہ آئے ہیں ہاں جی ایک کی گاڑی پہ آئے ہیں جگا نہیں بنائے گی مجھے کتنے سارے ہیں تو پھر اس کو یہ کیا کرتی ہے یہ پھر کر لو ان کو رشکے میں بڑھا لو گاڑے کو گاڑی تو وہ وی ای پی وہ ہے لینے سارے اس کو آئے ہو اس کو گاڑی بھی بیٹھو خود رکھ سے میں جاؤ ٹھیک ہے ہم سلے جائیں گے اچھا پھر کیا آپ منڈی آئے ہیں کیا دیکھنے ہیں منڈی کو آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا لینے آپ دیکھیں ابھی تو اترے ہی ہیں حالات تو سن رہے ہیں کہ ریٹ بہت زیادہ ہیں تو ہم نے گائے بھی لینے ہیں اور بکرے بھی لینے ہیں تو ابھی آئیں ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا ہوتا ہے تو ابھی تو کشن باقی ہے اتنا جلدی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سے جو بعد میں رش بڑھ جائے گا قیمت بڑھ جائے گی نہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے یہ اتنے سارے جو بچے اب ہلکا آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ان کی وجہ سے جلدی آنا پڑا ہے ہم لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بھی کچھ جن گزر جائے اور لیکن یہ بچے بلکل ایسا نہیں چاہ رہے ہیں یہ جو منڈی میں جو خریدار آ رہے ہیں ان کے آنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بچے بھی ہیں کہ جیسے بچے اپنا قربانی کا جانور اپنا من پسند کھلونا لے کے بہار جاتی ہیں تو اب یہاں ہی پہ ہر بچہ اپنی پسند کا جانور جو ہے لینا چاہتا ہے اور اپنا وقت جن سار گزارنا چاہتا ہے یہ بلکل منڈی امویشیاں میں جو صورتحال ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن یہاں پینے کے پانی کی تو کمی یقینا ہے کہیں بھی کٹل مارکٹ مینجمنٹ کی طرف سے کوئی انتظام آت چیو ہیں پینے کے پانی کے یہاں نظر نہیں آرے لیکن اس میں جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سٹار لگے ہوئے ہیں وہاں بھی جو پینے کے پانی کی جو بہترین دسیاب ہیں اور جو اشیر خود و نوشہ خانی پینے کے لحاظ سے دسیاب ہیں وہ انتہائی لاکس ہیں لاقابل استعمال ہیں اور لوگوں کو شدید جو ہے اس حوالے سے مسئلے کے سامنے یہ پانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں پینے کا پانی ہے سار یہاں پہ پینے کا بلکل پانی نہیں ہے یہاں پہ انتظامی ہے بلکل سوئی ہوئی ہے بتا نہیں کوئی نشہ انہوں نے پیا ہوا ہے اید سر پہ ہے پڑی نہ یہاں ڈاکٹروں کا انتظام ہے نہ صفائی کا ہے نہ پانی کا ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو کس چیز کا بھی کوئی ہر بندہ یہاں پہ اپنی محنتگار کے اپنی مشکتگار کے خود ہی ساری محنتگار کے یہ کچھ کر رہا ہے انتظامیے کی طرف سے کسی کوئی ایک بھی چیز مہاجر نہیں کی گئی آپ سے کہتے ہیں یہ پانی جو پھائی پینے کا یہ بوٹل سے یہاں پہ آ رہی ہیں ان کی سیلز کھولی گئی ہیں سیمپلی پانی یہاں سے بھر کے اس میں ڈالکیاں دیا جا رہا ہے ٹوٹل ہر چیز مجبور ہے جہاں پہ ہم اپنے جانور کو پرائیوٹ لیمٹیٹ کمپنیز کی فیڈ خلاقیاں لے کے آئے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنے لیے پانی سہی نہیں مل رہا ٹوٹل ہر چیز جو مارکیٹ سے مل رہی ہے تھرڈ کلاس کی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں یہاں پہ اچھی ملے ہر چیز کے یہاں پہ پیسے ڈبلی جاتے ہیں اگر آپ کوکی بوتل کے اگر مہمان آگست کنے جاتے ہیں وہ ٹوٹل ہی ہے مارکیٹ کے ہر چیز کے ریٹ زیادہ ہیں ہر چیز تھرڈ کلاس دی جارہی ہے کسی قسم بھی کوئی منیجمنٹ نظر نہیں آرہی یہ ہمارا پنا جانور کا سٹال لگا ہے یہاں پر کوئی چیز ہمیں پروائیڈ نہیں کی گئی اونلی لینڈ صرف اور صرف بس باقی ہر چیز بزار سے لے رہے ہیں کوئی چیز یہاں پہ آسی نہیں ہے جو جی آپ کیا کہتے ہیں تو یہاں پہ آنا چاہیے جو اگر انتظام کرنا چاہیے انتظام آنا چاہیے تو کیا صلاح دیتے ہیں آپ مطلب آپ دفتی کمیشنر کو کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ در ایکشن لے لی اس کے یہاں پہ دو نمبر پانی مل رہے ہیں کوئی اچھے پانی لے کے انتظام نہیں ہے نہیں ٹریفک کسی قسم کرنے کی یہ بلکو جس نے بتا رہے ہیں شہری کہ یہاں نہ تو پینے کے پانی کے حوالے سے کوئی انتظام آتے ہیں اور نہیں ٹریفک کے حوالے سے ٹریفک کی روانی بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور پینے کا پانی بھی نہ ہونے کے برابر ہے جو بہتے ہیں ان کی سیلن جو ہیں وہ کھلی ہیں یہ مسائل بہرحال موجود ہیں اور روز پہ روز بڑھتے رہیں گے یہاں ہم بات کریں گے جو سٹال کھلے ہوئے ہیں یہاں پینے کے پانی کے بات کرتے ہیں ان سے کہ وہ یہ پانی کہاں سے لارہے ہیں اور یہ جو بہتے ہیں کس طرح سے دے رہے ہیں بچہ موجود ہے یہاں اس حوالے سے کوئی ہم جس سے بات کریں یہ سٹال آپ کے بھائی تو دیکھیں جی یہ سٹال پہ تو بچہ موجود ہے اور یہاں جو اشیہ خودتانوش کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں دکھا سکے کیمرمین کے دیکھیں یہاں جو موجود ہیں چیزیں سب سٹینڈرڈ ہیں سگرٹ نظر آ رہا ہے پینے کے پانی کے حوالے سے بھی اور جو بوٹلز ہیں وہ بھی مختلف کمجیوں کی جو نظر آ رہی ہیں پیٹ بوٹلز جو ہیں وہ بھی کوئی سٹینڈرڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے تو یقیناً ڈنگر منڈی میں جو انتظامات لگ رہے ہیں وہ بھی بلکل ڈنگروں والے ہی نظر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہاں جو صورتحال ہے یہ ہم نے دکھا ہی ہم آگے چلیں گے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے ابھی لیتنگ چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جانور تو ہیں جانور لیے بھی جاتے ہیں اور ان کو خوبصورت اور ان کی آرائش کے لیے کیا ساتھ سجی ہیں کیا انتظامات ہیں وہ کیسے اپنا کاروبار کرے ہیں لیتنگ بریک موسیقی 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 تو اس کے لیے آج صبح ہی ہماری آفس میں میٹنگ ہوئی ہے کمپنی کی اور ہنری صاحب نے اس میں یہ فوری طور پر ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ فوری طور پر جو بھی ہے پانی کے لیے کولرز جتنے بھی ہیں وہ انتظام کیے جائیں اور کل تک یہاں پر اس کی انسٹالیشن ہو جانی چاہیے دوسری رہی بات لائٹ کے حوالے سے ہم لوگوں نے جنریٹر جو ہے سٹینڈ بائی کرنے کے لیے وہ بھی کہہ دیئے گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل سے وہ بھی آ جائیں گے یہاں پر انسٹال ہو جائیں گے چوبیس گھنٹے جو ہے لائٹ کی فراہمی اور پانی کے لیے جو ہے نا کسی قسم کی بھی وہ کمی نہیں دوسری بات رہی پیسوں کی تو یہ کمپنی جو ہے یہ نارٹ فار پرافٹ ہے اس کا مقصد جو ہے پیسے کمانا نہیں بلکہ جو بھی پیسے ہم لوگ لیتے ہیں پارکنگ کی ماد میں یا کسی اور آؤٹسورسنگ کے حوالے سے جب وہ ٹھیکن علام کیے جاتے ہیں وہ کمپنی وہ منڈیوں پہ ہی لگاتی ہے اس کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ابھی چونکہ پہلا سال ہے اور یہ پہلے مہینے میں ہمارے پاس یہ اس کا ہے اور کل ہی اس کا ہمارے لیے وہ ہوا ہے اور اس کی فوری طور پہ جو تھی ہم لوگوں نے آج ہی کمپنی کے انٹرنل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں امڈی صاحب کے حکمات کو بجا لاتے ہوئے کل یہاں پہ انشاءاللہ پانی کے ساتھ بلا شبہ ہزاروں کی تعداد میں جانور یہاں موجود ہیں اور اتنی تعداد میں فروک کرنے والے خرید کرنے والوں کی تعداد بھی ایک بڑی تعداد تھا ہزارے اب ہر گزرتی دن کے ساتھ یہاں بڑھے گی لیکن پانی کے لیے کس قدر اتضامات کریں گے جگہ تو پہلے ہی اب تنگ پڑ گئی یہاں بغیار پلاننگ کے جس طرح سے لگنے تھے لگ گئے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے ہم بھی اس کو سارا منڈی کو دیکھ چکے تو اس کے لیے کیا حال نکالیں گے کتنے کوئی ٹینکرز روز آئیں گے پینے کے جانوروں کے لیے پینے کے پانی کے حوالے سے کیمپ رام آتے ہیں یہ پانچ سو لیٹر والے گیلن جو ہے انسانوں کے لیے اور برف جو ہے فوری طور پہ دوسرا ہم لوگوں نے سیول ڈیفینس کو لیٹر لکھ دیا ہے ان سے کچھ لوگوں کے لیے ہم نے کہا کہ ہمیں پروائیڈ کیے جائیں تاکہ یہ جو انتظام ہے فوری طور پہ یہ تو بھی سرکاری میک بھی ہو گیا ایک دوسرے کو خاتی لکھتے رہیں گے یہ کتاک انشاءاللہ جو ہمارے پاس آجے گی نفری تاکہ ہم لوگ پروپر طور پہ ایک تو سکیورٹی کو بھی مدن نظر رکھتے ہوئے سکیورٹی کیمرے وغیرہ انسٹال کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ تعداد دیکھنی پڑتی ہے چیزوں کے حوالے سے بھی مین پاور کے حوالے سے بھی چونکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ مین پاور نہیں تھی تو اس کے لئے ہمیں فوری طور پہ چونکہ ہمارے جتنی بھی باقی منڈیاں تھی ان کے لئے انتظام تو تھے ہمارے پاس جس طرح کے پریویس ویر جو ہوتے تھے چونکہ یہ منڈی جو تھی یہ ٹی ایم اے کا سیل پوائنٹ تھا اور ہمیں اس دفعہ لینا پڑا تو اس کے لئے فوری طور پہ جتنی بھی پانی کچھ کر دیں پھر آپ اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایدل ازہا کے ایمڈ کو ایک مسائلی ایمڈ بنائیں اور باقی پنجاب کی جتنی بھی کیٹل مارکیٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ مسائلی کیٹل مارکیٹ جو ہے یہ ہماری پنجاب میں دکھائی گا آپ سمجھیں کہ مقابلہ ہے جی انشاءاللہ کیوں نہیں ہمارا اصل میں مقابلہ زیادہ تر ہے لہور کے ساتھ جی سب سے زیادہ لہور میں اور اس کے بعد ملتان کے ساتھ ہے اور اپنی جانشانی کے ساتھ چھٹیاں بھی ملسوق ہو گئی ہیں چوبیس گھنٹے سمجھ لیں ہم لوگ اسی کام کے لیے جوئند پیوٹ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے کتن بھی کسی بھی شخص کو نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیٹل مارکیٹس ہو رہی ہے اور یہ کوئی انتظامات نہیں ہو رہے اب یہ گھنٹے میں ایک دو گھنٹے میں بات نہیں ہے آج صبح کی بات ہے اگر آپ دیکھیں گے چلکے کچھ کینز جو ہمارے پاس گیلن جو وہ لگوا دیے گئے ہیں آج جمعہ ہے چھٹی ہے چونکہ پرچیزن کا مسائل تھا کال انشاءاللہ جتنے بھی پانی کے ہے وہ سارے کے سارے گیلن جو ہے پانچ پانچ سو گیلن جو ہے نا انسٹال کر دی جائیں گے آئیس فیکٹیوں کے ساتھ ہمارا بات ہو گئی ہے کال سے انشاءاللہ ہمیں وہ برف کی سپلائی بھی شروع ہو جائے گی اور سیول ڈیفینس کے ہمارے لوگ آ جائیں گے یہاں پہ پراپر طریقے پہ صفائی کے لیے ویسٹ منجمنٹ کو خط لکھ دیا گیا ہے اور ڈی سی صاحب نے بھی اس کو جو ہے ان کی آئے کہ جی ٹھیک ہے ویسٹ منجمنٹ جو ہے جتنی بھی صفائی سکے گی کریں گے اور اگر کانگوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈی ایلو کے ساتھ بھی بات ہوگی ہے انہوں نے سپریے کے لیے خصوصی اور باقی اپنا ہم لوگ اپنا ویٹرنی کا میڈیسن کا فری آف کاسٹ یومن میڈیسن کا بھی اپنے ہی کیمپ ہم لوگ جورو کر دیں گے کل سے وہ بھی یہاں پہ لوگوں کے فیسیلیٹیشن کے لیے یہاں پہ انسٹال کر دیے جائیں گے لے جی بہت خوشکبریاں سنا دیں جنہوں نے پیاسے خرچ کرنی ہے چیف فیننیشل آفیسر ہیں منڈی کے حوالے سے کٹل مارکیٹ میلیجمنٹ کے حوالے سے تمام تر فنڈز ان کے پاس موجود ہیں اور انہوں نے باتیں تو بہت اچھی کر دی ہیں کہ تمام تر سہولیات جو ہیں وہ فراہم کریں گے اور اس حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اب ہم آگے چلیں گے اور بات کریں گے کٹل مارکیٹ میلیجمنٹ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے اور دیکھیں گے یہ وہ کیا کہتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا پر اس پروگرام میں کہ جو منڈیاں ہیں یہ کربا کے والے سے وہ ساتھ چکی ہیں اور یہاں بیپاری اور خرید و فروک کے لیے آنے والوں کا تانتہ بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہمار کٹل مارکیٹ میلیجمنٹ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان مسائل کا حال انہوں نے کیا نکالا ہے باتیں گے کہ کیا صورتحال ہے یہ جو منڈیوں میں مسائل ہیں پارکنگ کے مسائل ہیں سایا نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے جو جانور یہاں لائے گئے ہیں ان کے لئے کوئی مناصب انتظامات نہیں ہے سائے کے اور سب سے بڑھ کر صفائی کے لئے یہاں کیا آپ انتظامات کر رہے ہیں اس کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی شروع شروع کر رہے ہیں اپنی تو اس میں جنریٹر اور اس کے علاوہ جو بھی ٹینٹیج ہے اس کے علاوہ پانی لائٹنگ اور جانوں کے لئے کتنی ہمارے پر آویلیپلز ہیں رہ کے ہم اس کو انشاءاللہ چلا کے کتنا کرنا چاہتے ہیں شروع کر دیں گے انشاءاللہ یہ کم دل آرے ہیں تو ابھی کیا صورت حال ہے ابھی بھی تو لوگ جہاں موجود ہیں منڈی ہے سرچکی ہے اس کے لئے کیا انزامات کیا وسائل بروئے کار لارے ہیں آپ مشین دی کرائے پر حاصل کی کیا صورت حال ہے اس میں ابھی یہ تو جردہ آویلنس کے لئے پہلا سٹپ کرنے لگے کانگو جو اب بیماری پھیلی ہوئی ہے پہلے اس کے بارے میں لوگوں کو چھوڑا تھا اس کی پرونشن کے حوالے سے کس طرح کرنا ہے کانگو کیٹس کو پروائیڈ کرنے کے اور ان کی جو بیسک جو ہم ان کے مسائل سننے کے لئے آئے ہیں تاکہ ان کو جتنا ہم جلدی جلدی کیٹر فار کرسکیں اس کو کر کے پھر ہم اپنی ارنیجمنٹ کو سزاپ سے کرسکیں تو کیا مسائل آپ کو کیا مسائل آپ کو کیا اطلاعہ بے پارین آپ کو چن مسائل سے آگا کے لئے ہیں ان کو سب سے بڑا جو انسانوں کا جانوروں کے ٹینٹ کے حوالے سے میرے ہم زیادہ ان کے مسائل ہیں اسی کا پورا ہمارا زیادہ فوکس ہے کیونکہ جانوروں کو بے زمان جانوروں کو ٹینٹ کی پرانوانی ملنا بہت ہی ضروری ہے ہم اس کے لئے جتنی ایفرٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں تو کیا ساتھ کے لئے کیا مطلب کرائی پر حاصل کریں گے اور کسی طرح بلیل میں کریں گے اس طرح لوڈن میں اور اس طرح جمعاری چھوٹی منڈیاں ہیں جملیرہ ہے ماچی وال ہے اور خانے وال ہے دنیا پورے وہاں پہ بھی اس طرح کریں گے تو کیا آپ کا کیا انرازہ ہے کہ ان عید کے دنوں میں یہ جکم زلاج سے لے کر دس زلاج تک اور اس کے بعد عید کے بھی دو دن آگئے ہوں گے تو کیا والیم کیا رہے گا بزنس کا جانوروں کی عام دولفظ کے حوالے سے اچھا ایسٹی میٹرڈ ہے گزرستہ سال کی نسکتا ہے اچھلے سال کی جس کو زیادہ ہوگی اس سال کیونکہ مطلب سفیڑ میں مطلب آرہے ہیں جانور اسی طرح سے ہی مطلب ان کا فلو بڑتا ہی جائے گا دن بعد دن ہماری بھی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی سولیہ جلدی کار سکتے اور جلدی ہمتا دیں ہنگامی ارطامات کیا کیا ہیں اپنے چیزوں کو کوپ آف کرنے کے لئے ہنگامی بڑتا رفتے پہلا ماری پیارٹی ہے وہ ٹینٹیج اور پانی ہے اور اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرے انسٹال کر رہا اور کانگو کے لئے ہم لوگ کٹس لے کے ان میں اویرنس کتنی منڈیوں میں سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہیں وہ آپ لگا رہے ہیں ہم پیدا دو میں لگائیں گے اور تیسا یہاں پر مطلب ایک مطلب بلیل میں اور یہ کمدلڈن میں ہوتی تھا یہاں اچھا ہر دفعہ ایک شکایت پیدا ہوتی ہے کہ پارکنگ مافیا ہے باہر ہے اپنی مند چاہے پیسے وصول کرتے ہیں اور منڈی میں بھی ایک حکومت کی طرف سے کوئی فیس لاگو نہیں کی گئی لیکن جہاں بھی وہ فیس چارج کرتے ہیں جو اڈا بنا لیتا ہے تو اس فیس کو روکنے کے لئے اس مافیا کا مقابل کرنے کے لئے کیا اگدام آتی ہیں آپ نے اس کے لئے یہ ہے کہ ہمیں ڈریکشن پر سے لوکل گورنمنٹ کے درستے آگئی ہے کہ جو منڈیاں جوسی زلی حکومت والے لگا رہے ان کے لئے دلیا فری ہیں جو ہماری منڈیا ہے یہ ایسا چیز زلی اس میں ہم پارکنگ فری نہیں کر رہے ہم نے ڈریکشن مقبال لی ہے لوکل گورنمنٹ سے جو وہ کہتے ہیں فری کرنی ہے تو ہم کروا دیں گے جو ہماری ریگولر کٹل مارکیٹس میں جو کمپنی منڈی کے اندر آتے ہیں نا چیم ایم سی کے اندر اس میں ہم لوگ چارج کریں گے اس میں آپ چارج کریں گے اور اس کے باہر جو آرچی بکر منڈیاں لگیں گے ان میں کسی قسم کی چارجنگ نہیں ہوگی یہ جو یہ آگئی ہے اس ورلی درستے آگئی ہے لوکل گورنمنٹ کی اسٹیکشنز آگئی ہیں یہ کلیر ہیں جی بلکل جس طرح سے بتایا کہ ڈرکٹر حماد سی ایم ایم سی کے مینیجنگ ڈریکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ پارکنگ بلکل فری نہیں ہوگی منڈیوں میں جو بھی آئے گا اس کو پارکنگ پیس ادا کرنی ہوگی لیکن جو آرزی بکر منڈیاں کائن کی جائیں گی ساتھ کا اعلام کیا گیا ہے زلائی سزامیوں کی طرف سے نیوسپل کارپریشن بل جاتی داروں کے تاون سے سات منڈیاں جو لگیں گی ان بل کسی قسم کے جو سیارڈیز ہیں جو پیسز ہیں وہ وصول نہیں کیے جائیں گے اور یہاں تمام تک جو بنیادی سوریات ہیں ان کو فرام کرنے کے حوالے سے انگامی بنیادوں پر اقدماتیں ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں سائے کو اور پینے کے پانی کی فرامی کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ اس کی کمی کسی صورت بھی نہ ہونے دی جائے یہ ماتو ہے سی ایم ایم سی کا اور اس حوالے سے ابھی ایدہ قربا کے آنے میں چند دن باقی ہیں اور اس حوالے سے لوگوں کی جو جذبہ ہے جو جوش ہے سنت ابراہیمی کی علاقی کے لیے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے اور اس حوالے سے لوگوں کی جو آندو رج کا سرسلہ ہے وہ بڑھتا رہے گا اجازت دیجئے اس پروگرام رپورٹس داری سے اپنے میز پان رضا ملک کو